ہلو فرینڈز ویلکم کلو فر پلانٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے پلانٹس کے بارے میں جنہیں ہم واسطو کے حساب سے اپنے گھر پر لگانا بہتی شوب مانتے ہیں جن کے کافی اچھے پوزیٹیو سکارات مگر ریزلٹ آتے ہیں تو اچھا لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے پلانٹ ہیں جنہیں ہم اپنے گھر میں لگانا واسطو کے حساب سے فینکشو کے آدھار پر بہتی شوب مانا جاتا ہے سب سے پہلا پلانٹ آتا ہے اس میں تلسی پلانٹ تلسی پلانٹ بہت ہی اچھا پلانٹ رہتا ہے اس کی بہت زیادہ میڈیشنل ویلیوز بھی ہوتی ہیں اس کو فیور میں کولڈ میں اور بہت ہی زیادہ اس کی بہت ہی ریر بیماریوں میں بھی تلسی پلانٹ کا یوز کرتے ہیں دھارمک میتو سے بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا ایئر پیوری فائر رہتا ہے تلسی پلانٹ اوکسیزن ریچ رہتا ہے تلسی کا پودھا اور جو آسپا جو مچھر ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں آنے دیتا ہے اس وجہ سے واسطو کے آدھار پر تلسی پلانٹ کو گھر میں رکھنا ہی چاہیے جرور سے ضرور بہتی زیادہ لکی مانا جاتا ہے تلسی کا پودھا دوسری نمبر پر آتا ہے منی پلانٹ منی پلانٹ کو تب سب جانتے ہی ہوں گی ویسے اس کا جو اوریجنل نیم ہے وہ منی پلانٹ نہیں پودھوز ہے پودھوز ہی ہوتا ہے اس کا نام لیکن اس کو ہم بعد میں منی پلانٹ کہنے لگے ایسا نہیں کہ اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں پیسے بلکل نہیں لگتے اس پلانٹ سے نہیں کوئی پیسوں کو اٹریکٹ کرتا ہے پیسوں کو کھیشتا ہے منی پلانٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں بہتی اچھے اچھے سندر کلرس ہوتے ہیں جو ہمیں جو پلانٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اکسزن بھی دیتا ہے اس وجہ سے بیمار کم ہوتے ہیں بیمار کم ہوتے ہیں تو ہمارے جو بیماری کا خرچہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے پیسہ بچ جاتا ہے اس کا مطلب ہمارے کچھ نہ کچھ پیسے آئے ہیں اس وجہ سے اس کو منی پلانٹ مانا جاتا ہے منی پلانٹ کو بھی فینکشوی کے آدھار پر بھی اور جو ہمارے واسطو کے آدھار پر بھی گھر میں رکھنا بہت ہی اچھا مانا گیا ہے تھرڈ پلانٹ آتا ہے ہمارا سینسی ویریا جس کو مدر ان لو ٹنگ بھی کہتے ہیں سنیک پلانٹ بھی کہتے ہیں بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور سب سے زیادہ مین اس کی اچھی خاصیت ہے وہ ہے بہت ہی اچھا ائر پیوری فائر ہے بیسٹس جو ائر پیوری فائر پلانٹ ہے وہ آپ کا سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بہت ساری ویرائیٹیز آتی ہیں چھوٹے والی ویرائیٹی آتی ہے بڑے والی آتی ہے الگ الگ پتوں کا سائج رہتا ہے آپ اس کو اتنا ہارڈی کی کسی بھی کنڈیشن میں رکھے گا دوپ میں رکھے گا انڈور رکھے گا آپ کے بیڈ روم میں رکھے گا آپ کے گارڈن کے کسی بھی کونے میں رکھے گا بہت ہی اچھے سے یہ چل جاتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سنیک پلانٹ کی اتنی ساری خوبیوں کی وجہ سے اسے واسطوں میں اچھا مانا چاہتا ہے کیونکہ اتنا بیسٹس پلانٹ تو کوئی اور تھوڑے نہ ہوگا فورت نمبر پر آتی ہے جیسمن ویرائیٹی کی بیلے جیسمن میں جو ہی چومیلی موگرادی کی فول آتے ہیں یہ مینلی گرمیوں کا فلاور رہتا ہے اور اس کی فولوں میں جو ہے رات کو بہتی اچھی خوشبو آتی ہے وائٹ کلر کے جو فول ہوتے ہیں اور جب بہت سٹریس ریلیجنگ پلانٹ رہتے ہیں یہ سب کیونکہ دن بھر کا جو سٹریس ہوتا ہے آپ اس پلانٹ کے پاس جا کر تھوڑے دیر بیٹھیں گے تو اتنی اچھی خوشبو آئے گی کہ آپ کا جو دن بھر کا سٹریس ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے وہ سب گائب ہو جائے گی تو بہت ہی بیسٹ پلانٹ رہتے ہیں واسطوں کے حساب سے کیونکہ گھر کے جو ایک سپیس ہوتا ہے آپ کا اتنی اچھا خوشبو دھار بنا دیتے ہیں کہ آپ کا دن بھر کا جو سٹریس ہے وہ تھکان ہے وہ پودھیں لے لیتے ہیں تو یہ اتنا اچھا فائدہ مند پودھا ہے تو دیفنیٹلی آپ کے گھر کے واسطوں ساسطر کہیں یا پھر آپ کے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں یہ ہیلپ فول رہے گا پانچویں نمبر پر آتا ہے لوٹس کمل کا فول کمل کا فول بہت ہی اچھا پلانٹ رہتا ہے کیونکہ اسے لکسمی جی کا فلاور مانا جاتا ہے پھر بدھا کا فلاور مانا جاتا ہے ساتھی ساتھے میں سندیش بھی دیتا ہے کہ کتنا بھی کیچڑ کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ کھلتے ہی رہنا ہے مطلب کتنی بھی نکارات مقتہ ہمارے آس پاس رہے لیکن ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہے یہ کمل کا ہمیں سندیش رہتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو واسطہ میں مانا جاتا ہے اس کے بعد نیم کا پلانٹ نیم پلانٹ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت زیادہ اس کی میڈیشنل ویلیوز رہتی ہیں نیم کی تو ہر ایک چیز کام کی رہتی ہیں اس کے پتوں سے ہم کارڈا بناتے ہیں یا پھر نیم کے پتوں کا ہم سابون بناتے ہیں ناتے اس سے ٹہنی سے ہم دادن بھی کرتے ہیں نیم کھلی بنتی ہے نیم اوہل بنتا ہے یعنی نیم کی تو ہر ایک چیز ہی کام کی رہتی ہے جب بھی نیم کا پیڑ ہمیں ویسے گھر میں نہیں لگانا چاہیے لیکن ہم گھر کے آنگر میں گھر کے باہر اس کو لگائیں گے تو وہاں سے جو فریش ائر آئے گی وہ ہمارے گھر میں بہت ہی پوزیٹیوٹی لے کر آتی ہے بہت ہی ایک فریش ائر آتی ہے ہمارے گھر کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور بگاتا ہے اس لئے تو کہتے ہیں جس گھر میں پیڑ نیم کا کیا کاموہ حکیم کا اس لئے ہمیں نیم واسطہ کے حساب سے بھی اچھا مانا چاہتا ہے اور ہمیں گھر میں نہیں گھر کے باہر آنگر میں ضرور لگانا چاہیے نیم کا پیٹ اس کے بعد نیکس آتا ہے مہری گولڈ یا گیندے کا گیندے میں بھی لال پیلے فول آتے ہیں جو بہت ہی اچھے مانے چاہتے ہیں ایک بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ کا بھی کام کرتا ہے مچھنوں کو بھی دور بھگاتا ہے اور جو ہمارے فرینڈلی پولینیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارے گارڈن میں لے کے آنے کا کام کرتا ہے پوجہ پارٹ میں بھی ہم گیندے کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو گیندہ بہت ہی ایک اچھا پلانٹ ہے ہمارے گارڈن میں ہرپ کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ رہتا ہے گیندے میں خوشبو بھی بہت ہی اچھی آتی ہے واسطہ کے آدھار پر گیندہ ہمارے گارڈن میں ہمیں ضرور ایڈ کرنا چاہیے نیکس جاتا ہے ہمارا اپراجیتہ کا پودھا اپراجیتہ پر بھی نیلے رنگ کے فول آتے ہیں سفید رنگ کے فول آتے ہیں پرپل چکلر کے فول آتے ہیں اپراجیتہ کا فلاور کی جو بہت زیادہ لائف تو نہیں رہتی ہیں ایک دن ہی کھلتا ہے فلاور لیکن دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت رہتے ہیں اور جو اپراجیتہ کا فول ہے وہ بہت ہی زیادہ لکی مانا چاہتا ہے ہمارے گھر میں اپراجیتہ جو ہوتی ہے بیل کے روپ میں اس کے فول لگتے ہیں فول جب جھڑ جاتے ہیں تو جو فول ہوتا ہے وہ اس کے بعد میں بیج میں بدل جاتے ہیں انہی بیجوں سے ہم نے پلانٹ لگا سکتے ہیں اس شوپ پلانٹ کو اپراجیتہ کو اپرنے گھر میں ضرور ایڈ کیجئے گا نیکس چاہتا ہے ہمارا کیلے کا پیٹ کیلے کے پیٹ بھی بہتی زیادہ ہم واسطو کے حساب سے بھی کہیں اور ہمارے دھرموں کے حساب سے بھی بہتی زیادہ پوجھنی رہتا ہے کیلے کے پیٹ کی ہم پوجہ بھی کرتے ہیں کیلے کے پیٹ کی تو ہر ایک چیز کام کی رہتی ہے فل بھی کام کا رہتا ہے پتے بھی کام کی رہتے ہیں ٹہنی بھی کام کی رہتی ہے ساؤتھ انڈیا کی طرف تو لوگ کیلے کی جو بہت ہی طرح کی بہت طرح کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیلے کا پیٹ بھی ہمارے گارڈن میں ضرور لگانا چاہیں اب نیکس پلانٹ آیا ہم سب کا فیوریٹ لکی بیمبو پلانٹ ویسے تو یہ بیمبو کا پلانٹ نہیں رہتا ہے یہ ڈریسنہ کی ویرائیٹی رہتی ہے جو اوریجنل بیمبو پلانٹ رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے وہ بہت بڑا رہتا ہے یہ ڈریسنہ کی ویرائیٹی ہے جسے ہم ہمارے گھر پر لکی بیمبو کے طور پر جانا چاہتا ہے لکی بیمبو کو بھی فینک شوئی اور واشت دونوں میں ہی بہت ہی اچھا بتایا گیا ہے ایر پیوری فائر رہتا ہے ہمارے گھر پر اور ہم جب ٹیبل ٹوپ پہ یا پھر ہمارے گھر کے کسی بھی آئیڈیا میں رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا ایک وائبرانٹ سی لک آتی ہے اس وجہ سے ہمارے گھر کے واسطو کے آدھار پر یہ بہت ہی اچھا مانا چاہتا ہے شب مانا چاہتا ہے ہمارے گھر میں رکھنا اس کے بعد نیکس پلانٹ آتا ہے پیس لیلی جیسا کہ نام سے ہی ہے پیس یعنی کہ اس کو دیکھتے ہی من میں سکون شانتی سی انب Augh ہوتی ہے اس کے جو وائٹ کلر کی فول رہتے ہیں ان کو دیکھنے پر ہی ایک تو وائٹ کلر ویسے ہی اپنے آپ میں ایک پیس ہوتا ہے ایک شانتی ہوتی ہے وائٹ کلر میں اسی طرح سے وائٹ کلر کے جو پیس لیلی کے فلاورز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی من کو اگم شعور شانت کر دیتے ہیں اس لئے واسطو میں پیس لیلی کو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے لاسٹ چوٹویل نمبر ہمارا پلانٹ آتا ہے پورچیلا کیریہ آفرا مینی زیڈ پلانٹ اسے ہم کبیر آکشی پلانٹ بھی کہتے ہیں کبیر آکشی مطلب کبیر جی کا پرتیق پلانٹ اس کو گھر میں رکھنا بہت ہی زیادہ آج کل لوگ اچھا مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک واسطو سے جڑا ہوا پلانٹ ہے جس سے ہمارے گھر کا واسطو دوش دیگر ہوتا ہے ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ ہپی نیس لکی نیس آتی ہے اس پلانٹ کو رکھنے سے ایکچلی میں تو ایک سیکولین پلانٹ رہتا ہے پھر بھی اس پلانٹ کو بہت زیادہ لکی مانا جاتا ہے ایکچلی میں اس پلانٹ کا مجھے نہیں پتائے کتنا لکی ہے کتنا کام کرے گا لیکن اگر ہم ان سارے پلانٹس کو جو میں نے ٹویل پلانٹس آپ کو بتائے ہیں ان سب کو پلانٹس کو رکھتے ہیں لکی ہونے کا تو پتا نہیں کتنے آپ کے لئے لکی ثابت ہوں گی لیکن آپ کے گھر کی جو نیگیٹیو اینرزی ہے اس کو تھوڑا سا ضرور کم کر دیں گے کیونکہ پلانٹ ہم کوئی بھی رکھے وہ ہمارے لئے کسی نہ کسی طرح سے لکی رہتے ہیں کیونکہ پلانٹ ہر ایک پلانٹ کچھ نہ کچھ جو گیسے ہوتی ہانکار گیسے ہوتی ہیں ان کو ابزورب کرتا ہے اور ہمیں جو اچھی اکسیزن ہوتی ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ واسطو شاستر میں بھلے یقین نہ کریں لیکن اپنے گھر کے واسطو کو ان کے اپنے گھر کی جو انوارمنٹ کو اچھا کرنے کے لئے ان سب پلانٹس کو آپ ضرور ایڈ کریں